نحمدون و صلی اللہ رسول ہلکاریم اما بعد اوجب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ خیر رحمان الرحیم موجود سامی و شامیات اسلام علیکم و برحمت اللہ ببرکاتہ جساکی ماہ مبارک رمجان کا مہنہ ہم سے بڑی تیجی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے اور یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید کی خوشی ہے یا پھر رمجان جانے کا گم ہے اور ہم نہیں جانتے اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العجت کو اس سال اس ماہ رمجان میں اس مہینے میں پاک مقدس مہینے میں اللہ کو راجی کیا یا نہیں کیا اللہ سے صلاح کی یا نہیں کی ہم نہیں جانتے لیکن ہم نے کوشش کی ٹو ٹو فوٹی بات کر کے اللہ کو راجی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالی ہم سب کی ان ٹو ٹو پوٹی بات کو قبول عطا فرمائے اللہ ہم سب کو جو نیک راستہ ان پر چلائے اللہ جو میرے بہن بھائی ہیں جو انمرین ہیں اللہ ان کا نیک رسطہ لگا دے اللہ انہیں نیک شور عطا فرما دے نیک بی بی عطا فرما دے جو بیروزگار ہیں اللہ انہیں روج روجگار عطا فرما دے اللہ جو میرے قوم کے بہن بھائی بڑے بزرگ جو بیمار میں مبتلہ اللہ ان کو بیمار میں نجات عطا فرما دے اللہ ان کی دعاوں میں شفا دے اللہ ان کو اچھے تندرستی عطا فرمائے جسا کہ بھائیو اسلام کا چوتھا رکو جکات آج میں بیان کروں گی کہ جکات کن پر فرج ہے کن پر نئی فرج ہے اور جکات کن لوگوں دے سکتے ہیں کون حق دار ہیں جکات کے اگر جکات نہ دینی کی وجہ دنیا میں کتنے عجاب آ رہے ہیں یہ سب میں اس پر بیان کروں گی تو چلیے بڑھتے ہیں آگے کی طرف اور بھائیو ویڈیو کو پورا دیکھا کرو اس کی مت کیا کرو کیونکہ تب ہی سمجھ میں آتا ہے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ اللہ اس سباب کی نیت سے آپ بھی سباب کی حق دار ہوں گے جکات مجھب اسلام کا ایک اہم رکو ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے علماء نے لکھائے کہ نماز کی طرح جکات بھی پچھلی امتوں پر فرض تھی البتہ ان کی شریعتوں میں جکات کی نوعیت یعنی کہ انداج و شکل الگ تھی قرآن قریب میں نماز کے ساتھ جکات کا بتیس مقامات یعنی جگہوں پر جکر آیا ہے اور جو جکر نماز سے الگ صرف جکات کا آیا ہے وہ ہے اس سے الگ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جکات کتنی اہم عبادت ہے اور جکات کا عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب پسند دیدہ ہے جو اپنی مقدس یعنی قرآن پاک کتابیں عجیز میں بار بار جکات ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے لیکن قرآن قریب میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اور قائم کرو تم لوگ نماز کو اور جکات ادا کرو ابو دعوت شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ اپنے مالوں کو جکات کی ذریعے محفوظ کرو اپنے بیماریوں کا صدقے سے علاق کرو اور مصیبتوں کے طوفان کا اللہ سے دعا و فریاد اور گرگرانے سے مقابلہ کرو جکات نہ دینے کی بجے سے دنیا میں عجاب جکات نہ دینے کی بجے سے دنیا میں بھی طرح طرح کے عجاب اور مصیبتیں آتی ہیں چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو قوم جکات نہیں نکلتی تو اللہ تعالیٰ اس کو قہت سالی یعنی سوکے کا عجاب میں مبتلا فرما دیتے ہیں یعنی ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو قوم جکات نہیں نکلتی ہے اس کو اللہ رب العجت قہت سالی یعنی سوکے کا عجاب میں مبتلا کر دیتے ہیں اس قوم کو جکات کے معنی جکات کے اصلی معنی عربی جمعان میں لبس جکات پاکی جی بردتری اور برکت کے معنی اس میں استعمال ہوتا ہے لیکن شریعت میں جکات ایک مقصود مال کے خاص حصے کو کہا جاتا ہے جو کچھ خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے اور اسے جکات اس لئے کہا گیا ہے کہ اس سے دینے والوں تجکیہ نفس ہوتا ہے اور اس کا مال بابرکت ہو جاتا ہے جکات دینے سے ان کا مال پاک و ساب بابرکت ہو جاتا ہے یعنی اے پیغمبرو آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے جس کے جریعے آپ ان کو پاک ساب کر دیں گے جکات کس پر فرج ہے جکات سائیوے نساب مسلمان آجاد بالک صحیح اکل رکھنے والا پر فرج ہے گریب کافر گلام نابالک مجنووت دیوانے پر جکات فرج نہیں ہے ان لوگوں پر اور سائیوے نساب کسے کہتے ہیں سائیوے نساب شریعت کی اسطلح میں اس سخص کو کہا جاتا ہے جو ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے بامن تولہ چاندی یا اتنی رکم کے تجارتی مال کا مالک ہو یا اتنی نگت جو ہے رکم اس پر موجود ہو اتنی رکم نگت اس پر موجود ہو مسئلہ جسے پورے سال مال کا نساب کے مطابق رہنا ضروری نہیں ہے بلکہ سال کے سروع اور آخر میں نساب کے برابر رہنا ضروری ہے ہاں اگر سال کے بیچ میں سال بلکل ختم ہو جائے تو اب سائیوے نساب اس وقت سے کہلائے گا جب سے اس کے پاس نساب کے برابر مال آیا ہے اور اسی وقت سے سال پورا ہونے پر جکات فرج ہوگی جیسا کہ جکات کا حساب اسلامی سال سے لگایا جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ جکات ادا کرنے میں ہزری یعنی اسلامی سال کا اعتبار ہے شمسی یعنی انگلزی سال کا اعتبار نہیں ہے اس لئے جکات اس لئے حساب سے ادا کی جائے اسی کے حساب سے اسلامی حساب سے ادا کی جائے ہاں اگر کسی کو خاص دوشباری ہو تو انگلزی سال سے بھی جکات ادا کر سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ گیارہ دن جائے کی جکات ادا کریں کیونکہ اسلامی سال تین سو چوون دن کا ہوتا ہے اور انگلزی سال تین سو 65 اور کبھی کبھی تین سو چون سٹ دن کا بھی ہو جاتا ہے جیسے کہ 31 تاریخ پڑتی ہے تو اس کے ساب سے چون سٹ تین سو چون سٹ دن کا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی سال جکات ادا کرنے میں مہینہ کا اعتبار ہے یا تاریخ کا تو مسئلہ یہ کہ جکات ادا کرنے میں مہینہ کا اعتبار نہیں ہے بلکہ تاریخ کا اعتبار ہے جس تاریخ کو سال پورا کر جائے جائے جکات کے لئے تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے یعنی جکات کی ادائیگی کے لئے تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے اب چاہے آپ مقرر تاریخ سے پہلے ہی جکات ادا کریں اور بعد میں ادا کرنے کی گنجاش ہوتی ہے رمجان مبارک میں جکات ادا کرنے کی فضلت بہت زیادہ فضلت ہے رمجان میں جکات ادا کرنے کی حضرت سلمان فارسی رضی عنو سے روایت ہے کہ رمجان مبارک میں نفل عبادت گیر رمجان کے فرض کے برابر ہوتی ہے اور رمجان مبارک میں ایک فرض ادا کرنے سے گیر رمجان میں ستر فرج ادا کرنے کے برابر ملتا اسی طرح رمجان مبارک میں جکات ادا کرنے سے گیر رمجان میں ستر گنا جکات ادا کرنے کے برابر سب Rob ملتا ہے اس لبعہ زیادہ لوگ رمجان میں ہی جکات ادا کرتے ہیں اور بہتر مناسب سمجھتے ہیں جکات جو ہے کن چیزوں پر فرج ہے جکات جو ہے کئی چیزوں پر فرج ہے جیسے کہ پہلا ہے چاندی جبکی ساڑھے بامن تولا یعنی چھہ سو بارہ گرام یا تین سو ساٹھ میلی گرام یا اس سے بھی زیادہ ہو دوسرا ہے سونا جبکی ساڑھے ساتھ تولا یعنی ستہ سی گرام چار سو اسی میلی گرام یا اس سے بھی زیادہ ہو انفر فرج ہے تھیسرا ہے نگت روپیہ پیسہ اور تیزرات کا مال جبکی مالیت ساڑھے بامن تولا چاندی کے برابر ہو اور اس پر چاند کے حساب سے پورا سال گزر جائے اور جیسے کی ان کے علاوہ اوٹ گائیں بھیس بھیڑ بکری اور جمین پیدابر اور باغات پر بھی جکات فرج ہے ان کے نساب جو ہیں الگ بتائے گئے ہیں جسے کی اوٹ گائے بھیس بھیڑ بکری اور جمین کی پیدابر اور باغات پر بھی جکات فرج ہے ان کے حساب جو ہیں ان کا طریقہ الگ ہے جکات کی اداگی کے لیے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے جسے کی مالیت جکات ادا کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے لہذا جس وقت گریب کو جکات کے پیسے بگرہ دے تو اپنے دل میں اتنا خیال ضرور کر لیں کی نیت کر لیں کی اہد کر لیں کی میں یہ پیسے جکات کے دے رہا ہوں یہی نیت ہے اسی کو نیت کہتے ہیں اب نیت کر لیں تو جکات بھی ادا ہو گئی اگر جکات دیتے وقت نیت نہیں کی تو جب تک وہ مال اس گریب کے پاس موجود ہے اس وقت تک بھی اگر نیت کر لیں تو بھی جکات ادا ہو جائے گی الوتہ فقیر کے پاس سے وہ مال خرچ ہو جانے کے بعد نیت کرنے سے جکات ادا نہیں ہوگی دوبارہ جکات ادا کرنی پڑے گی اگر کسی نے جکات کی نیت سے کچھ مال روپیہ سامن بغیرہ نکال کر الک رکھ دیا اور پھر مستحق گریب کو دیتے وقت جکات کی نیت نہیں کی تو جکات ادا ہو جائے گی یعنی کہ اس نے پہلے سے ہی جکات کی نیت کر کے وہ حصہ اٹھا کے رکھ دیا کہ یہ میں نے جکات کا پیسہ رکھا میں دوں گا بعد میں تو وہ جکات اسی وقت ادا ہو جائے گی اگر اس وقت دے رہے ہیں اگر آپ کی نیت نہیں کی آپ نے نہیں سوچا آپ نے اٹھا کے دے دیئے تو یہ تو آپ نے پہلے کینا ہے تو جکات ادا ہو جائے گی کن لوگوں کو جکات نہیں دے سکتے یعنی کہ ہم لوگ کن لوگوں کو جکات نہیں دے سکتے جسے کہ پہلا ہے اپنے بالدین کی ماں باپ کے ماں باپ کو اسی طرح سلسلے بر دوسرا ہے اپنی اولاد کو اولاد کی اولاد کو اس طرح سلسلے سلسلے چلے گا تیسرا ہے شوہر اپنی بی بی کو بی بی اپنے شوہر کو ان کے علاوہ تمام رشداروں کو جکات دینا جائج ہے یعنی کہ شوہر اپنی بی بی کو بی بی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی اور ان کے علاوہ تمام رشدارات جو ریلیشن ہوتے ہیں ریلیشن والے ان کو دے سکتے ہیں صاحب نساب کو دے سکتے ہیں شید حاشم یعنی پانچمہ یہ ہے شید حاشم یعنی رسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ خاندان کے لوگوں کو اپنے خاندان سے مراد حیرت علی حضرت عقیل حضرت جعفر حضرت عباس اور حارس بن عبد المتلیف رضیت الانہوں کی اولاد ہیں ان پانچ بزرگوں کی اولاد اولاد کی اولاد کو سلسلہ نیچے تک کسی اور کو بھی جکات دینا خلال نہیں اگر دے دی تو جکات ادا نہیں ہوگی دوبارہ ادا کرنی لازمی ہے اگر کوئی حازمی و شید ضرورت مند ہو تو اس کو ضرورت امداد کی پاکیجہ مت سے کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جو رشدات رشتے و نجدی کی کی وجہ سے ان حضرت کی خدمت کرنا بڑے عجر و سباب کا ذریعہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جکات کے پیسے سے مسجد بنوانا یا کسی لا بارس میت کو تقفین و تدفین یعنی کی کفندپن کے خرچے میں دینا یا میت کے کرجے میں دینا جائز نہیں ہے یعنی کی یہ جو جکات کے پیسے سے مسجد میں نہیں دے سکتے اور لا بارس میت کی جو کفندپن کا سامان ہے وہ نہیں اس کے خرچ میں نہیں دے سکتے یہ جو بیگر بیگر نہیں دے سکتے ہیں اس پر جو دینا زائز نہیں ہے جیسے کی میت کوئی کسی کا سکس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا کرجہ رہ جاتا ہے تو اس کے کرجے کو بھی دینا نہیں دے سکتے کہنے میت کے کن لوگوں کو جکہ دے سکتے ہیں جیسے کی ایک سکس اپنے گھر کا بڑا مالدار ہے لیکن سفر میں ایسا اتفاق ہوا کہ اس کے پاس خرج کے لیے کچھ نہیں رہا سارا مال چوری ہو گیا یا کوئی اور ایسی بجائے ہوئی کہ اب گھر پہنچنے کا خرچ بھی نہیں ہے ایسے سکس کو جکہ دینا جائج ہے ایسے ہی اگر حاجی کے پاس راستے میں خرچ ہو گیا اور اس کے گھر میں مال و دولت ہے اس کو بھی جکہ دینا جائج ہے کیونکہ راستے میں خرچ ہوا نا تو وہ گھر پہ نہیں ہے تو اس کو ہم جگہ دے سکتے ہیں جکہ دینا جائج ہے بھائی بہن بھتی جی بھانجی چچا تایا فوفی خالہ مامو سوتے لیمہ سوتے را باپ دامات دادا سات سسور سب کو جکہ دینا جائج ہے بشرت یہ ہے کہ جکہ کے مستقق ہوں ٹھیک ہے وہ اس قابل ہوں کہ ہاں جکہ لینے کے قابل ہیں وہ ہم انہیں دے سکتے ہیں یعنی کہ بلکل ہی ایک تو وہ ہوتا ہے انسان جیسے کی اس کے پاس اللہ نے نماز آئے اسے دولت سے ٹھیک ہے اور ایک انسان ہوتا ہے کہ تھوڑا ویسا ہوتا ہے تو اس طرح ان کی بھی عید ہو جائے اور اس طرح دین دیکھ کر کہ ہاں یہ باقی میں دینے لائک ہے جکہ بس یہی شرط ہے اس کے اندر تو تو بس جکار کی جو مسائل ہم نے جانے تو بس آسک لیتے نہیں اور کوئی کما ویسی اس لئے مغفرت چاہتی میں فیر ہائے تو نیو ویڈیو نیو ویڈیو کے ساتھ اور بھائیو ویڈیو کو شیئر کی اگر سباب کی نیسے ہیں انشاءاللہ آپ کو سباب ملے گا بس اللہ ہوا اللہ ہوا سباب ملے گا